نمشکر دوستوں اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے ایفکیٹ دو دوہجار اٹھارہ میں پوچھ گئی مہت کے کوششن سب سے پہلے ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے وان لائنر کوششن جو کافی ایزی تھے لین اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کچھ ٹرکی کوششن تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلا کوششن آپ کا تھا انروت پونٹ ملس انٹو اٹھارہ کوششن مارک اس کے ساتھ پر آپ کا انسر آنا تھا جیرو پوائنٹ انسر اینسے نکس ہے ایڈی و آپ جانتے ہم تھے اس کی پوچھا ہوا تھا کی کی 256 کی پاور 0.16 کی پاور 0.18 is equal to question mark ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کے پاس سب سے پہلے آپ 256 کو توڑ کر 16 کی پاور 0.32 لکھ سکتے تھے ٹھیک ہے تو آپ کی پاورز ایڈ ہوگی 0.50 اور انڈرود 16 is equal to 4 ٹھیک ہے انسر آنا تھا 4 ڈین آپ اگلا کوشن تھا آشا اور ارچنا کسی کام کام کو دونوں ملکے دس دن میں کرتے ہیں جدی آشا اس کام کو بھارہ دن میں ختم کر لیتی ہے تو ارچنا اس کام کو کتنے دن میں کرتے ہیں تو سب بہت ایسی کوشن تھا 1 by 10 minus 1 by develop ٹھیک ہے تو اس کو سول کر کے آپ کیا پاس آنا تھا 60 ڈیز اگلا تھا ایسی کوشن میں ہمیشہ آپ کے پاس لوس ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا فرمہ ہوتا ہے لوس پرسنٹ is equal to x upon 10 into scale x ہوتا ہے آپ کا profit اور لوس ٹھیک ہے x کتنا آپ کے پاس 20 ٹھیک ہے 20 upon 10 کا سکیر تو آپ کے پاس سول کر کے آگے 4% لو سو بھار ٹھیک ہے اگلا کوشن تھا اے پون بی پلس c is equal to b upon c plus a is equal to b upon c plus a is equal to lambda اب لیمڈا کی ویلیو تانیتی چار اوپشن میں سے کیا نہیں ہوسکتی ہے ٹھیک ہے تو لیمڈا کی ویلیو مائنس ون نہیں ہوسکتی بہت ہی جاتا نیکسٹ ہے انہیں میکسٹر سیون ٹونٹی نائن میلیلیٹر ملک کی ریشو 7 ہے اور وارٹر کی ریشو 2 ہے اب ریشو کو 7 ریشو 3 بنانا تھا آپ کو تو کتنا پانی اس میں ایڈ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ٹوٹل آپ کے پاس 9 کی ویلی ہوگی 729 ٹھیک ہے تو 1 کی ویلی ہوگی 81 ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ریشو کھتی ہے 7 ریشو 2 ٹھیک ہے تو 2 سے آپ کو بنانا 3 تو اس میں 1 ایڈ ہوگا مطلب ہی 81 لیٹر اس میں وارٹر ایڈ ہوگا ٹھیک ہے تو اس کا اثر آنا تھا 81 اگلا کوشن تھا میرر میں ایک لوگ ٹائم شو کر رہا ہے 3 بچ کر 45 مینٹ ٹھیک ہے تو ایکچو سمیں کتنا ہوا ایکچو سمیں آنا تھا 9 بچ کر 15 مینٹ ٹھیک ہے اگلا کوشن تھا کسی بستو کا پرائز اگر 25% انکریز ہو رہا ہے تو اس بستو کے انجپشن میں کتنا پرسے ڈیکریز کرنا پڑے گا کی اکیل رہ ہے ٹھیک ہے تو سیتھا سنسر آنا تھا 20% فورتیزی کوشن تھا نیکسٹ آپ کا تھا ڈیفرینس بکن کمپاؤنڈ انٹرسٹ اینڈ سنپل انٹرسٹ سیونٹی 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 سیونٹ پوائنٹ فائی ریٹ آپ کو دس پرائی شرط دے رکھا تھا ٹائنگ آپ کے پاس تھا تین ایئرس ٹھیک ہے تو آپ کو پرنسپل نکھانا تھا سیدھا سا فارمولہ تھا ڈی اکل ٹو پی آر پون ہنڈڈ سکیر آر پلس ٹھیک ہنڈڈ پون ہنڈڈ ٹھیک ہے تو سول کر کے آپ کے پاس پی کتنا آگیا پی آگیا پچیس او روپے ٹھیک ہے نیکسٹ کوشن تھا اے اور بی جدی اکٹھے کام کرتے ہیں تو دو سو اکیس میٹر لمبی وال کو الیون سے ہی وان پون نائن ڈیز میں کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور اگر وہ الٹرنیٹ ڈیز پر کام کرتے ہیں تو ٹوانٹی ٹو سے ہی وان پون فور ڈیز میں کام کو ختم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک اور وال جو اس سے دو گنا لمبی ہے اور اس کے لئے ان کو دیے جاتے ہیں اٹھارہ سو روپے تو اس میں سے آپ کو بی کا شیئر نکالنا تھا ٹھیک ہے سب سے پہلے اے اور بی دونوں اکٹھے کام کرتے ہیں تو الیون پوائنٹ ون اپروکسیمیٹ ڈیز میں کام کو ختم کرتے ہیں جدی وہ الٹرنیٹ ڈیز میں کام کرتے ہیں تو ٹوانٹی ٹو پوائنٹ ٹو ڈیز میں کام کو ختم کر لیتے ہیں تو مطلب اے اور بی آلموس جو ہے ان کی جو شمتہ ہے کام کرنے کی ایکل ہے ٹھیک ہے تو ان کو ایکل ہی پیمنٹ ملے گی اس کا مطلب کی بی کا شیئر کتنا نہ تھا ٹھیک ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں نیکسٹ کوشن ہے گھر کی طرف چلنے لگی اور وہ تھرٹی منٹ ارلی پہنچ گئی ٹھیک ہے اب ہمیں نکالنا ہے کہ کتنے منٹ کے لیے اس نے بانک کیا ٹھیک ہے تو یہ کوشن زمشن کے بیش پر ہونا تھا دیکھیں سب سے پہلے مان لیتے ہیں سٹیشن کی دوری ہے آپکی چلتا ہے تو 6pm سٹیشن پر پہنچ جاتا ہے اور باپس گھر پر کتنے بزے پہنچ جاتا ہے سات بزے گھر پہنچ جاتا ہے اب کیا دیا ہوا ہے وہ پانچ بزے سٹیشن پر پہنچ گئی مطلب کی یہ آپ کا سکٹی کلومیٹر آگیا دس ٹا میں پارے گھر پہ ہوتا ہے اور پانچ بزے وہ سٹیشن پہ پہنچ چکی ہے اور وہ گھر کی طرف چلنے لگی اور جو ڈرائیور ہے وہ بھی چل پڑا ہے ٹھیک ہے تب دیکھیں یہاں پہ 5 اور 7 دو گھنٹے کا سمجھ لگ رہا ہے ٹھیک ہے اب وہ گھر پہ کتنے بہتے ہیں 30 منٹس ارلی پہنچی ہے تو ملک کی گھر پہ وہ پہنچے گی 6 30 بر پہنچائے گی ٹھیک ہے ملک کی ڈیڑھ گھنٹہ لگ رہا ہے 10 منٹس 90 منٹس لگ رہے ہیں ادھر ٹھیک ہے 90 منٹس لگ رہے ہیں تو 90 منٹس ٹھیک ہے تو اس کو آپ ڈیوائٹ کر دیجئے 90 کو 2 میں تو 45 منٹ ٹھیک ہے تو 45 منٹ ریور چلا ہوگا تو 5 45 پہ کتنے ڈسٹنس کابر کرے گا وہ 45 کلومیٹر ڈسٹنس کابر کرے گا ملک کی پانچ بچ کر 45 منٹ پر وہ یہاں پہ 45 کلومیٹر پہ پہنچ جائے گا ٹھیک ہے 45 کلومیٹر پہ پہنچ جائے گا اور ٹھیک ہے 45 کلومیٹر پہ جب وہ یہاں پہنچے گا اور باپس گھر جائے گا تو 45 پلس 45 کی تھی ہوگی 90 منٹ ملک کی ساڑھے شے وہ پاپس پہنچ گیا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب وہ کتنے منٹ ٹھیک ہے پندرہ کلومیٹر کا ڈسٹنس اس لیڈی نے کبر کیا ہے ٹھیک ہے تو اس نے کتنے منٹ چلی وہ پانچ بچے چلی تھی ٹھیک ہے اور 5 45 پہ اس کا ڈریور پہنچا ملک کی لیڈی جو ہے وہ پورے 45 منٹ چلی ہے ٹھیک ہے کارsek ملک کی تو اس کا نباتا ہے دیکھا ٹھیک ہے موسیقی 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 تو آپ کے پاس سب سے پہلے مان لیتے ہیں CP آپ کا ہے 100 اگر 10% کا لاب ہو رہا ہے SP آپ کا آجائے گا 1 10 SP 110 ہے تو مارک پرائز کسنا آجا 110 plus 10% X.10 X ہم نے مان لیا MP اب X آپ کے پاس solve کر کے آجائے گا 120.2 ڈسکاؤنٹ کو 20% کر دی جائے مطلب کی اب ہمیں نکالنا ہے اس کا 20% اس کا 20% آئے گا 1 2.2 ٹھیک ہے یہ کٹ جائے ایک سے پانچ سے ٹھیک ہے پانچ سے کٹ گیا تو آئے جائے گا آپ کے پاس پانچ دو چار پوائنٹ فور ٹھیک ہے اپروکسینٹ تو یہ آپ کے پاس آگے جسکا ہوں گا تو آپ کے پاس آجائے گا 122.2 minus 24.4 is equal to 12 minus 4 8 into 97 97.8 آپ کے پاس آگیا ایس پی ٹھیک ہے ایس پی آگیا سی پی کتنا ہے 100 تو اب کیا ہو رہا اس کو لوس ہو رہا ہے کتنے کا سی پی منس ایس پی کتنا آئے گا 2.2% 2.2% کا اس کو ہو رہا ہے لوس تو اس کا ریٹ انسر ہے ٹھیک ہے اگلا پرشن تھا time taken for rowing from a to b is 3 hour and from a to b is 5 a wooden block set free to flow from b to a at 6 am when he reach at a بلگی b سے a تک جانے کے لیے 3 گھنٹے a سے b تک 5 گھنٹے ٹھیک ہے ایک لکڑی کا جو کچھ بھی مان لیجیے وہ صبح 6 بجے b سے a point کے لیے چھوڑا گیا اب پوچھا کتنے بجے وہ a point پہ پہنچ گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس 2 point ہے b اور a ندی میں ٹھیک ہے تو b سے a تک جانے کے لیے ہمیں لگتے ہیں 3 گھنٹے ٹھیک ہے with rowing speed ٹھیک ہے اور a سے b تک آنے کے لیے ہمیں لگتے ہیں 5 گھنٹے ٹھیک ہے اب part direction میں ٹھیک ہے یہ down part direction میں ٹھیک ہے اب ماں لیتے ہیں کہ b اور a کے بیچ distance ہے 15 km مان سکتے ہیں ہم نے 15 km مان لیا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو time ہے b سے a تک جانے کے لیے وہ ہے 3 گھنٹے ٹھیک ہے تو x مان لیتے ہیں کی speed ہے rowing کی اور y speed مان لیتے ہیں current کی ٹھیک ہے تو x plus y کتنا جائے گا distance upon time 15.3 کتنا ہے پانچ ٹھیک ہے اور باپس جانے کے لیے x speed ٹھیک ہے minus rowing speed current کی speed ٹھیک ہے x minus y کتنا آگیا پندرہ بیٹے پانچ 3 ٹھیک ہے اب ان دینوں کو plus کر دیں گے تو آپ کے پاس آیا جائے گا 2x is equal to 8 ٹھیک ہے اور x آپ کے پاس آ جائے گا 4 ٹھیک ہے x4 آ گیا تو y آپ کے پاس کتنا آ جائے گا by آپ کے پاس آ جائے گا 1 ٹھیک ہے ملکی current کی speed کتنی ہی 1 ٹھیک ہے اگر لکڑی کا کوئی box ہے اس اس کو ہم بی پائنٹ سے شوڑیں گے تو وہ ایک کل میٹر پر آبر کی speed سے کنا ٹائم لے گا پندرہ گہنٹے لے گا ٹھیک ہے پندرہ گہنٹے لے گا تو مطلب کہ وہ کتنے بجے پہنچے گا وہاں پہ 9 p.m پہ پہنچے گا ٹھیک ہے تو اس کا رائیٹ آنسر کتنا آیا تھا 9 p.m ٹھیک ہے next question تھا آپ کا 100 meter 10 is running with speed 90 km per hour he is 1 km away from crossing junction and a bus is 7 meter away from it ٹھیک ہے find the speed of us he takes to collide with train اب پوچھا ہے کہ ایک train ہے آپ کی ٹھیک ہے اس کی speed ہے 90 km per hour ٹھیک ہے اب وہ crossing junction سے 1 km دور ہے ٹھیک ہے اور ایک bus ہے وہ اس سے 700 meter کی دوری پر ہے ٹھیک ہے اب پوچھا ہے bus کی speed نکالی ہے کہ جس speed سے train اور bus آپس میں collide کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم train کی speed کو minutes per second میں change کر دیتے ہیں 90 into 5 upon 18 ٹھیک ہے تو یہ آگیا آپ کا 30 minutes per second ٹھیک ہے تو train کیلئے کتنی ہے 100 meter ٹھیک ہے اب آپ کے پاس train کی speed 30 meter per second seconds میں آگی ٹھیک ہے 1 km distance cover کرنے کے لیے وہ کتنا ٹائم لے گی 1000 upon 30 is equal to 33.3 seconds ٹھیک ہے اتنا ٹائم لے گی train railway junction تک پہنچنے کے لیے ٹھیک ہے اور اتنا ہی ٹائم bus کو بھی لینا پڑی ٹھیک ہے تو bus کی speed 1 آ جائے گی آپ کے پاس speed 1 کتنی آ جائے گی 700 700 upon 33.3 ٹھیک ہے تو اس کو آپ کو کاٹ کے آپ کے پاس km per second میں آپ کے پاس آ جائے گا 75 ٹھیک ہے 75 km per hour ٹھیک ہے calculation کر کے آپ کے پاس اتنا آ جائے گا ٹھیک ہے اگر ہم train کی 100 meter length include کر دیں تو speed 2 آپ کے پاس آ جائے گی 800 upon 33.3 اس کو km per hour میں change کر کے آپ کے پاس آ جائے گا 86 km per hour ٹھیک ہے تو آپ کی جو bus کی speed ہے وہ ان دونوں کے بیچ میں لائک کرے گی ٹھیک ہے تو یہ option آپ کا صحیح ہونا تھا ٹھیک ہے موسیقی 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 موسیقی